اور اب خبر تفصیل سے اور جیٹلی کو پورے سرکاری احزاز کے ساتھ آخری ودائی دی جائے گی آخری ودائی کے وقت پارٹے کے سینر لیڈران کے علاوہ مرگزی وزراء کئی ریاستوں کے وزیراعلا کے پہنچنے کی بھی امید ہے اور جیٹلی کے انتقال کے بعد سے ہی بی جی بی کے کارکنان اور لیڈران کے علاوہ پورے ملک میں سوگ کے لہر پھیل گئی ایمز سے ان کے جزدہ خاکی کیلاش کلونے میں ان کے گھر لائے گیا جہاں پر سیاسی ہستیوں نے انہیں خراج عقدت پی پیش کی تو ایک ایک کر کے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تصویروں میں کہ ہر کسی نے گلہایا قیدت پیش کیا خراج عقدت پیش کی اور جو بھی وہاں پر پہنچا وہ غمگن نظر آیا پھر چاہے وہ صدر جمہود یا رامنات کوویند ہو یا پھر کوئی بھی پارٹی کا لیڈران ہو ہر جگہ سے صرف ایک ہی خبر آئے کی اتنی جلدی کیوں چلے گئے کیونکہ لگتار ان کی جو طبیت تھی صحت تھی وہ بگڑتے چلی جا رہی تھی تصویرے ٹرانسپورٹ نیتن گھٹکاری کا جیٹلے کے انتقال پر کیا کہنا ہے ذرا سنتے ہیں ترون جی کا دکت نیلن یہ ہم سب کے لیے پارٹی کے لیے سرکار کے لیے اور دیش کے لیے ایک بہت بڑی ہانی ہے ودیارتی پریشت کا ایک ودیارتی نیتا کے روپ میں انگریجی اور ہندی میں پرکر وقتوت وقت ہے آدھار پر انہوں نے اپنے کارے کے شروعات کی وہ میں نے نزدیک سے دیکھی ادھار کانگریس لیڈر شچے ثرور نے بھی جیٹلے کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا تو سابق وزیر خزانہ اور بیجی پی کے سینر لیڈر آنو جیٹلے کا چھاسٹ سال کے عمر میں انتقال ہو گیا گزشتہ روز طویل علالت کے بعد دلے کی ایمز میں انہوں نے آخری ساس لے آپ نے زندگی منہنی سیاست کے علاوہ کئی دیگر شعبوں میں بہترین کام انجام دیئے دیکھئے خاص رپورٹ مسائل کو لے کر فکرمندر رہنے والے بہترین سیاست دان اور ان جٹلی نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز جی پی آندولن سے کیا وہ شروع سے بیجی پی نظریہ کے حامی رہے لیکن پوری طرح سیاست میں آنا نہیں چاہتے تھے راجنیتک سوچ اور راجنیتک گتیویدی کے ساتھ تو میں شروع سے ہی چڑھا ہوا ہوں لگ بگ تیس سال ہو گئے مجھے لگتا ہے کبھی نہ کبھی تو آنا ہی تھا لیکن سمیں نشجت نہیں تھا اور سمیں کب ہوگا یہ میری اپنی پرات مکتا بھی نہیں تھی جب مجھے اپنے پارٹی کے نیتاؤں کی طرف سے سجھاو آیا تو مجھے لگا کہ یہ افسر ہے ایک دوسری کپیسٹی میں انبھو کا کام کرنے کا یوگدان کرنے کا تو میں نے اس کو سوکر کیا میں کبھی فل ٹائم پولٹکس میں تھا نہیں بدیارتی کال میں ایوی وی پی میں رہا چھاتر سنگ میں رہا جے پی کے آندولن میں رہا اس کے بعد یہ لگتا تھا کہ کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے جس سے اپنا آمدنی کا ذریعہ کیریئر بنانا چاہیے کسی فلڈ میں ایکسیلنس پرات کرنی چاہیے تو بائیس سال میں نے وقالت کی وہاں بھی بہت اچھے انبھو تھے اس سے بھی ویکتی کا اپنا گیان بڑھتا ہے ویکتی تو وہ بڑھتا ہے تو اس لیے میں اس کو چھوڑ کر فل ٹائم ادھر آ جاؤں میں بہت اتصف نہیں تھا لیکن پارٹی کے لیے میری کمٹمنٹ اتنی تھی کہ پارٹی کے ساتھ میں ہمیشہ جڑا رہتا تھا اور جب بھی افسر ملتا تھا کچھ نہ کچھ کام کرنے کا پارٹی کے لیے کرتا تھا ارون جٹلی کی شخصیت کے وزیراعظم نریندر موڈی شروع سے ہی قائل رہے انہوں نے جٹلی کو بہترین سیاستدان اور اچھا انسان بتایا تھا ارون جی کا میرا سمند جائے پرکاس اندولن سے آیا ہے میں مانتا ہوں کہ راجنیتی میں ایسا ریئر کومینیشن ہوتا ہے جو ایکٹیویسٹ بھی ہو انٹرلیکشویل بھی ہو آرٹیکولیٹ بھی ہو ساپ سودھرا بھی ہو اور ایک پرکا کا دوست انسان ہو تو ارون جی اس پرکا کے ہے مجھے لگتا ہے کہ ارون جی کے وشے میں یہ جس کے بھی مند میں شک ہوتا ہے ہو سکتا ہے جن دنوں میں ارون جی سٹوڈنٹ ایکٹیویسٹ تھے اس سمجھ کسی کو لگا ہوگا کہ وہ اچھے وکیل نہیں بن سکتے ہیں انہوں نے وہ کر کے دکھایا ہندوستان کے ٹاپ کے وکیلوں میں پہنچ گئے اور بہت چھوٹی آئے میں پہنچ گئے ارون جی کی سب سے بڑی بات ہے جس کام کو دیا جائے اس میں وہ کھو جاتے ہیں بڑی لگن سے کام کرتے ہیں اب یہ جس کے اندر لگن ہوتی نہیں بیسے ویکتیوں کے جیبن میں بیفلتا بہت کام ہوتے ہیں انیس سو ننیانوے میں اٹل بیہاری واجپےی کے کابینہ کے وزیر کے طور پر جٹلی نے میڈیا کی آزادی پر زور دیا بطور اطلاعات و نشریات کے وزیر جٹلی شروع سے ہی جمہوریت کے چوتھے ستون کی آزادی کے حق میں تھے موسیقی 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 جمہود یونیورسٹی میں بطور مہمان خصوصی پہنچے جکلی وہاں کے طلبہ سے اپنے تجربات ساجہ کیے جوالکورس کے بہنے کی تیب وقت کیا کیا تجربت طور پر سوئید تجربت دکتا ہوں تماما سختلہ جنگیں گے سچے جنگیں گے چیز فرمات کرتے ہیں لرمات کرتے ہیں چیزی دین spہنگی سبسوارے کاریہ سبسوارے کے سطکر اور سیرہ اور بلات سوالے کے بارے سابق مرکزی وزیر ارن جٹلی جمہو کشمیر میں 370 اور 35A کو ریاست کی ترقی کے لیے رکاوٹ مانتے تھے موسیقی How was article 35A introduced into the constitution ? Not by a constitution amendment, but surupressely by a presidential notification. It allowed the state of Jammu and Kashmir to discriminate between two categories of citizens who live in the state. Also discriminate between people who live in the state and those who live outside. موسیقی ان کی زندگی میں ہی موجودہ حکومت نے ریاست سے آرٹیکن 370 ہٹا دیا ارون جٹلی کے عوامی خدمات کے لیے پورا ملک انہیں عرصے تک یاد رکھے گا ان کی موت ملک کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے لیے بڑا نقصان ہے کیونکہ سیاسی مخارفوں کی حکمت عملی کے خلاف پارٹی سب سے زیادہ انہی پر بھروسہ کرتی تھی بیورو ریپورٹ زی میڈیا ارون جٹلی اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ایک سیاسی ریڈر کے طور پر ایک تھنکر کے طور پر وہ ملک کو ایسا بہت کچھ دے گئے ہیں جسے ملک کبھی فراموش نہیں کر پائے گا نیو انڈیا کے اقتصادی ترقیق کی بنیاد رکھنے والے فیصلوں سے الگ کشمیر مسئلہ اور آرٹیکل 370 کا مدہ ارون جٹلی کے دل کے بہت قریب تھا کشمیر پر ان کے سمجھ ان کی پولیسیاں ان کے خیالات اس مدہ پر قوم پرستی کے آئیڈالوجی کو آگے بڑھاتی تھے آرٹیکل 370 ہٹانے کو جب ناممکن کہا جاتا تھا تب بھی ارون جٹلی نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک دن آرٹیکل 370 کا کشمیر سے ہٹنا تیہ ہے اور آرٹیکل 370 نے جو کہا تھا ویسا ہی ہوا ان کے حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ وہ کیمرے پر آ کر کوئی ردی مل دے پائیں لیکن اس فیصلے سے ان کے دل کو بہت سکون ملا تھا بی جے پی کے قدعور لیڈر اور سابق وزیر خزانہ آرون جٹلی نے کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹانے کے بعد اپنے رد عمل میں کہا تھا وزیر اعظم موڈی اور وزیر داخلہ امید شاہ نے تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل کیا ہے آج انہوں نے جو وضاحت اور مضبوط ارادہ دکھایا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ موڈی ہے تو ممکن ہے پورے ملک کو مبارک باد آرون جٹلی نے ایک کے بعد ایک کئی ٹویٹ کی اپنے بلاغ میں پوری سچائی بتائی آخرکار کیوں جمہو کشمیر کی ترقی کے لیے آرٹیکل 370 ہٹانا بہت ضروری تھا ارون جٹلی اس دنیا سے ودا ہو گئے لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ مدہ ان کے دل کے کتنے قریب تھا ان کی نگاہوں میں کون تھا اس پریشانے کی جڑ میں بی جے پی کے اس چاڑکے کی نظر میں باقی راجیوں کو ایک کرنے میں میں ہمیشہ مانتا ہوں تین ورش سے کم میں سردار پٹیل نے کر لیا تھا لیکن کاشمیر کا مسئلہ سردار پٹیل نہیں دیکھتے تھے پنڈیچی دیکھتے تھے اور شاید ان کے مند میں ایک بھرم تھا کہ یہاں نیتی دوسری ہونی چاہیے تو ایک اتحاسی گھول اس وقت تھی اس کے ساتھ ساتھ جب سمجھدان بن رہا تھا اور جتنے بھی سمجھوتے اس وقت ہوئے شاید ان کی دوسری اتحاسی گھول یہ تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ ایک الگ استطور دینا یہ اس پرانت کو دیش کے ساتھ جوڑنے میں سہائیتا کرے گا کشمیر پر بی جے پی کے نظریے کی وقالت کرتے ہوئے آرون جیٹلی نے ہمیشہ کہا کہ ہماری باتوں کا زیادہ تر سیاسی پارٹیاں اور میڈیا کا ایک حصہ مخالفت کرتا رہتا ہے لیکن ملک ہمارے ساتھ ہے ایک دن فیصلہ ہوگا کہ کشمیر پر نہرو اور شامہ پرساد مخرجی میں کون سہی تھا کہ جس وچار اور سنگٹھن سے میرا سممندھ ہے ہم کئی بار اکیلے اس وشے پر بولنے والے ہیں ہمارے بہت نکٹتا مطر بھی اس پر بولنے کو تیار نہیں ہوتے لیکن دیش کا جنمت اس کے خلاف ہے اور کئی بار یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ اس وشے کو لے کر آئیسولیٹڈ تو رہتے ہیں لیکن یہ سپلینڈڈ آئیسولیشن ہے جس میں بہت بڑا ورگ ہمارے پکش میں رہتا ہے اور میں ہمیشہ یہ مانتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی اتحاظ کو یہ نرنے کرنا پڑے گا کہ پنڈ جی کا جو جمہو کاشمیر کو لے کر درشتکون تھا کشمیر کو ارون جیٹلی نے ہمیشہ تاریخی بھول بتایا اور اس کا ذمہ دار پنڈت نہرو کو بتایا یہ ایک بڑی سچائی تھی کہ مخالفت کے باوجود پنڈت نہرو نے آرٹیکل 370 کو ملک پر تھوپ دیا سچ میں پنڈ جی کا شیخ صاحب کے ساتھ باتچیت کرنے کے بعد ایک راجنیتک نرنے تھا اور اس راجنیتک نرنے کا بہت بڑا ویروض اس وقت بھی تھا اگر آپ کنسٹوینٹ اسیمبلی کی ڈیبیٹ دیکھ لیں جن پرویزنز کے بارے میں سب سے سیمیت اور چھوٹی ڈیبیٹ ہوئی ہے وہ آرٹیکل 370 تھا اس کے پیچھے کارن تھا کہ جس دن یہ چرچہ ہوئی پنڈ جی سویم کنسٹوینٹ اسیمبلی میں نہیں تھے گوپالا سوابی آئندر کو کہا گیا کہ اس کو رکھیے اور لگ بک سب سدسیوں کو کہہ دیا کہ اس کے اوپر چرچہ نہیں ہونی ہے جن لوگوں کو لے کر مند میں چنتائیں شنکائیں تھی کہ یہ ایک ٹیمپریڈی ایرینجمنٹ ہم لوگ کر رہے ہیں یہ ویدر اوے کر جائے گا یہ اس چھوٹے سے جو انٹرڈکٹری بھاشن میں بھی انہوں نے کہا گوپالا سوابی آئندر آرون جیٹلی نے آرٹیکل 370 اور کشمیر پر بی جی بی کے نظریہ پر سوال کھڑا کرنے والوں کو ہمیشہ جواب دیا جیٹلی نے یہ بھی بتایا کیوں لال چوک پر تیرنگا پہرانہ ضروری ہے جنڈہ لگانے سے ایک پولیٹیکل بحث ہم نے آرم بکی ہے ایک سیمبولک ایکشن کہا ہے عمر عبداللہ صاحب نے بیان دیا کہ آپ جمہو کشمیر میں کیوں لگانا چاہتے ہیں چھتیس گرڈ میں نقسل واد ہے وہاں جا کے لگائی ہے تو میں نے ایک آرٹیکل میں اس کا جواب دیا اور میں نے کہا کہ چھتیس گرڈ کے مکھے منتری نے تو نہیں کہا کہ میرے راجے میں نہیں لگا سکتے بودھے بھٹاچاریا کے راجے سے شروع ہوا انہوں نے تو منہ نہیں کیا میعواتی نے منہ نہیں کیا ہریانہ سے نکلا تو بھپندر ہودا نے یا پرکاسٹنگ بادل لے منہ نہیں کیا یو آر دو اونلی چیف منسٹر او سیز ایو آرٹیکل میں نہیں لگا سکتے اور اس لیے آپ کے راجے میں یہ سنکیتک کارکرم کرنا آوشک ہے میں مانتا ہوں کی عمر عبداللہ سیپریٹسٹ کو ایک سگنل دے رہے تھے کہ میں نے بی جے پی کو اور جمہو کاشمیر کے اندر جنڈا نہیں لہرانے دیا اور فیلحال کے لے میرے ساتھ اس بلٹن میں تنا ہے دیجے اجازت آپ دیکھتا رہیے اردو دنیا کا نمبر منشہ نا زی سلام